سب کچھ کھلا ہے صرف پارلیمنٹ بند ہے پارلیمنٹ کو تالے لگا دئیے گئے اور ملک کو آرڈینرس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے یہ مدہ ہے آج کا اور یہ مدہ آج صرف اس مجلس کا نہیں ہے اس ویلوگ کا نہیں ہے یہ مدہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تب سے پارلیمنٹ کی بے توقیری کا جو مدہ ہے وہ مدہ ہے جو اب دوبارہ سامنے آیا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کو پھر تالے پڑے ہوئے ہیں کسی ہر بہانے سے کوئی بھی بہان نہ ہوتا ہے چاہے فیننشل ایشوز ہو چاہے کوئی بھی ہو سب سے پیڑلی قدگن جو لگتی ہے وہ آکر لگتی ہے پارلیمنٹ میں اس حکومت میں اس کے پیچھے کیا ہے کیا ایسی سوچکار فرما ہے اس پر گزارشات ہوں گی اور آخر میں اپنے مہربانوں اور چانے والے دیکھنے والوں کی باتوں ان کے کمنٹس ان کے آرہ اور اگر کوئی سوال ہوگا جو تو اس پر بات کروں گا میں تو جناب پارلیمنٹ پاکستان کا دستور پاکستان کا آئین پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہاں پر ایک پارلیمنٹ ہے جو عبام کے منتخب نمائندے جس کو چلاتے ایک منتخب جمہوری حکومت ہوتی ہے قومی اسیمبلی سینٹ سوبائی اسیمبلیاں یہ سب مل کر پارلیمنٹ کہلاتی ہیں لیکن ظاہر ہے قومی اسیمبلی اور سینٹ وفاق کو چلاتی ہیں ملک کو چلاتی ہیں آئین بناتی ہیں قانون بناتی ہیں تو ان کے امپورڈنس کچھ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس حکومت میں وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو اصل قدر و قیمت ہے وہ کھو دی ہے پارلیمنٹ نے یا حکومت نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا صرف بات جو ہے وہ اجلاسوں تک محدود ہے اور سب سے پہلے جب 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 جسے میں نے پہلے کہا کہ جب جب کوئی بھی موقع آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وار پارلیمنٹ پہ ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان کا جو ہمیشہ ایک رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار چودہ کے جو دھرنے تھے ایک سو چھبیس دن کے جو تاریخی دھرنا تھا جس کے بعد وزیراعظم صاحب ہم کہتے ہیں کہ جناب میں بھی دھرنوں سے حکومت کو ختم نہیں کر سکا تھا تو یہ بھی آتے ہیں تو لگاتے ہیں دھرنا دھرنوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی دھرنوں سے واقعی حکومتیں نہیں جایا کرتی یہ تجربہ عمران خان صاحب سے اور ہم سے زیادہ بہتر کس کو ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے وہ دھرنے خود کور بھی کیے اور پھر وہ جب پارلیمنٹ کو توقیر ملی حالانکہ نواز شریف صاحب کا بھی کچھ مزاج ایسا ہی تھا جیسا عمران خان صاحب کا ہے اگر عمران خان صاحب نے ریکارڈ قائم کی ہے پارلیمنٹ میں نہ کر تو نواز شریف صاحب نے بھی کم نہیں کی تھی لیکن جب وہ دھرنا آیا تھا تو پھر نواز شریف صاحب جو خبریں تھی سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب یہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے گھری بھیجنا ہے تو پھر استفاہ دے کر اسمبلیاں توڑ کر گھر جایا جائے تو اس پر پیبلز پارٹی ایسا وزرداری چودری ادزاز ایسن یہ ریکارڈ کی بات ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس بلاؤ دھرنا سامنے ہوتا ہے انہوں نے تو یہاں پر ہم بیٹھے پھر وزیراعظم ہاؤس میں ایک جلاس بھی ہوا تھا اور اس جلاس میں اہداز ایسن صاحب کا اہداز ایسن صاحب بہت زیادہ متنازہ ہوتے رہتے ہیں بہتی چیزوں میں لیکن اس وقت کی جو ان کی بات کی انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ سینٹ میں پودشن لیڈر بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان نے کہا تھا کہ وزیراعظم کو خسید کے نکالو گلے سے پکڑ کے وزیراعظم ہاؤس سے نکالو یہ عمران خان صاحب نے اپنے اس سے خطاب کیا تھا اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پی ٹی وی پر حملہ بھی ہو گیا تھا اور وہ وزیراعظم ہاؤس کے دروازے تک چلے گئے تھے جو دھرنے کے شرکا تھے مظاہرین تھے پرتشدد مظاہرین جو تھے پی ٹی وی کو تو سارا توڑ پورٹ دیا تھا نا تو اس وقت اعتزاز احسن صاحب نے جو جملہ کہا تھا وزیراعظم ہاؤس میں میٹنگ میں کہ کوئی بھی جو وزیراعظم صاحب تک آنا چاہتا ہے وہ پھر ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا اس کو تو جس کے بعد ایک اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی مائنس پی ٹی آئی اپوزیشن جو تھی اس کا مزاج دیکھ کر اس کا بہیویر دیکھ کر اور اس کا تیور دیکھ کر پھر معاملہ جو ہے وہ جو دھرنے کے پیچھے جو پلان تھا وہ ناکام ہوا پھر ان کو پتا لگ گیا کہ نہیں یہ صرف اکیلے نہیں ہے میاں نواشری صاحب اس دھرنے میں حضرداری صاحب کو ملانے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر اس میں پھر یہ میاں صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ استفاہ دے کر میدان چھوڑ کر نکلنے سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یہ حملہ کرتے ہیں تو پارلیمنٹ پہ کریں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہوتا تھا باہر دھرنوں میں تکلیریں اور اندر پارلیمنٹ راستہ بند بھی کیا ہوتا تھا تو دوسرے راستوں سے آ کر سینیٹرز اور قومی اسیمبلی کے ارکان وہاں پر آتے تھے اور وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی وہاں پر آتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہوتا گیا وہ دھرنے کا وہ جو حلا بولا تھا انہوں نے جو حملہ کیا تھا اس وقت حملہ ہی تھا وہ اور اب بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو حملہ ہی ہوگا چاہے جو بھی کرے وہ حملہ ہی ہوگا پارلیمنٹ کے اوپر پارلیمنٹ سے مقدس اس نظام میں کوئی ادارہ نہیں ہے یہ جو پارلیمنٹ جو ہونے نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے مقدس کوئی ادارہ نہیں ہے تو تب ہی میاں نواز شریف صاحب نے جب تک پارلیمنٹ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی کمزور ہوئے تھے جیسے ہی آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے مضبوط ہو گئے اور پھر نواز شریف صاحب کو جو میں معافی چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے چانے والوں سے یہ میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ان کے خلاف جو پلیننگ تھی اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو وزیراعظم وہ اس سے گردن سے پکڑ کر گھسیر کر نکال آ جائے وہ ناکام ہوئے پھر انہوں نے باقی معاملہ مینیج کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ساکم نصار صاحب کی عدالت سے وہ جو نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی جرم میں مجھے نائل کر کے نکالا گیا تو پھر پلین بی کی طرف ان کو جانا پڑا تھا تو بات تھی پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے وہ جب نہیں کی جائے گی تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ تو کمزور ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹ کے میں سب سے زیادہ کمزور پھر اس پارلیمنٹ کی کسٹوڈین اس پارلیمنٹ کو چلانے والی جس کی ذمہ داری ہے ہوتی دونوں طرف ہے پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن پارلیمنٹ نظام جمہوریت میں یہ دو پئیے ہوتے ہیں لیکن زیادہ ذمہ داری جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے حکومت تو پارلیمنٹ کی بے توقیری سے حکومت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے اور خاص طور پر کرونا کرونا سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا اس حکومت کا جو حیران کن فیصلہ تھا دنیا جمہوریت جو ہے جہاں جہاں ہمارے والا نظام ہے جہاں سے ہم نے نظام ایڈاپ کیا ہے ان کی پھر دیلے کھلے کے کھلے باہر نکلائی دی آنکھیں کہ یہ کیسے ملک چلا رہے ہیں یہ لوگ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جتنی کمیٹیز تھی نا پارلیمنٹ کی چاہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز تھی چاہے وہ دوسری کمیٹیز تھی سب کمیٹیز کے اجلاس یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ یہ کمیٹی آپ اجلاس نہیں بلا سکتی بیٹھ نہیں سکتی صرف تب بیٹھیں گی جب قومی سمبلی کا اجلاس ہوگا کیونکہ ان پر اخراجات اٹھتے ہیں اب پارلیمنٹ چلتی ان کمیٹیز کے ذریعے یہ کمیٹیز سارا کچھ بنا کر لے آتی ہے اسی کے مطابق قانون بنتا ہے اسی کے مطابق اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اسی کے مطابق اگر کسی کا بسلہ ہے تو وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کوئی بندہ کیونکہ پارلیمنٹ میں پورے اجلاس کے دوران تو کسی کا کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو سکتا وہ بندہ اپنے مسائل رکھتے ہیں جو ہوتے ہیں اپنے ہلکے کے اپنے ذاتی مسائل ملک کے مسائل جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ادارے تحریکہ استقاق بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ سارا کچھ کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہو کے وہاں کچھ چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر آتی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے کہ جناب ہم کفائد شواری کر رہے ہیں پیسے بچا رہے ہیں وہاں بھیسے بیچیں قومی اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں کہہ رہا ہوں اس میں وزیراعظم آؤ اس میں کاریں بیچیں اور پھر آگر پارلیمنٹ پر جناب یہ کمیٹیز میں ختم کر دو کمیٹیزوں کے جلاس بھی بند کر دو تو حیران ہو گئی تھی دنیا کہ یہ کون لوگ آگئے حکومت میں ایک تو یہ کیا تھا اس کے بعد کرونا جب آیا تھا تو کرونا کی آڑ میں پارلیمنٹ کے جلاس جو ہے وہ باقی سارا کچھ چل رہا تھا وزیراعظم امران خان صاحب لاکڈاؤن کے شدید خلاف تھے لیکن پارلیمنٹ بند تھی کیونکہ پارلیمنٹ بند تھی وہاں پر ہی تو آواز اٹھتی ہے وہاں پر ہی تو مسائل سامنے آتے ہیں اب کیا کیا وہ آپ کو سامنے تک بڑے عرصے تک پارلیمنٹ بند رہی اب کیا کیا جناب اب جو چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے فوری بعد کرونا کا لہر کرونا تو آئی رہا تھا تظہر سب کو تیسری لہر تو آگ چکی تھی تو سب سے پہلے کیا بند ہوا پارلیمنٹ آپ نے دیکھا وہ اس پیکر نے کر دیا تھا اس کے پیچھے بھی اپوزیشن کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے بھی پارلیمنٹ کے بند کرنے کے پیچھے وہ جو خفیہ کیمرے لگے تھے نا چیئرمنٹ سینٹ کے انتخابات میں اس کی وہ جو واردات کے نشانات مٹانے کے لیے کون آیا کون گیا وہ سینٹر مستوانواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب وہ الیکشن والی رات یعنی الیکشن والی صبح سے پہلے سبح الیکشن والی دن سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے تک یعنی صبح فجر کو پانچ بجے تک وہ صادق سنجرانی صاحب پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے رہے وہاں پر سینٹ میں بیٹھے رہے وہ کیا کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ کیمرو تو یہ خود لگواتے رہے تو وہ کیمرو علا معاملہ تھا تو وہ واردات کے نشان مٹانے کیلئے پوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سینٹ اور پارلیمنٹ بند کر دی لیکن ابھی تک بند ہے پارلیمنٹ اچھا اگر پارلیمنٹ بندش کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں ہے کوئی بدنیتی نہیں ہے تو پھر کھول دے پارلیمنٹ آرڈیننسز کے ذریعے ملک چلانا اصل مقصد ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جناب آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ حکومت بنی ہے سی پیک آرڈیننس سی پیک آرڈیننس جو بڑے بڑے ایشوز بڑے بہت ہیں آپ ذہن میں نہیں رہتے اور دوسرے تیسرے دن تو کوئی نہ کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے تو وہ اس دن میں سن رہا تھا کسی لیڈر کا کہ جناب ایک تو آرڈیننس فیکٹری ہے وہاں میں وہ جو بناتی ہے اسلاح اسلا پاکستان کی دفاعی فیکٹری ہے وہ وہاں آرڈیننس کم ہوتے ہیں اہوان صدر اس سے بڑی آرڈیننس فیکٹری بن گئی ہے اہوان صدر سے روزانہ آرڈیننس آ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن ایک متنازہ آرڈیننس بنا تھا آیا تھا جس کا وہ جو تھا شو آف ہینڈ والا معاملہ تھا کہ آپ ادھر سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ادھر تربیمی بل بھی لے آیا اور اس کے بعد آرڈیننس بھی جاری کر دیا یہ کمال ہو رہا ہے تو اب وہ سیپیک آرڈیننس ختم بھی ہو گیا آرڈیننس کے باوجود آرڈیننس بنی ہوئی ہے سیپیک ناجہ نے کیا معاملہ ہوا کیا شروع ہے اور اب جو معاملہ جس کی وجہ سے یہ سارا مدہ میں نے اٹھایا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے جب میں نے چیک یہ پتا کیا کہ جناب ہو کیا رہا ہے اب یہ ہے کہ جو دو سو نوے عرب روپے کے ٹیکسز یعنی وہ بجٹ ہے پورا منی بجٹ وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے یعنی منی بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے یہ حکمت لا رہی ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے جس میں ایک سو چالیس عرب روپے جو ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی اور ایک سو پچاس عرب روپے کے سرچار جز ہوگے بجلی کے گردشی کردوں والے وہ لوگوں کی جبوں پر وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو وہ آرڈیننس سے لگا رہا ہے اب کہنے والے یہ کہتے ہیں اور باتیں چیزیں سامنے آئیں تھیں ماضی میں سب کو پتا ہے کہ اصل میں جو یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ وارے میں نہیں ہے جو قوت پاکستان کو چلانا چاہتی ہیں جو قوت پاکستان کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے پارلیمانی جمہوری نظام ان کو وارے میں نہیں ہے تو ہر صورت پارلیمنٹ کو غیر فال رکhou ہر صورت پارلیمنٹ کو بے توقیر کیے رکھو آپ دیکھیں نا وزیراعظم عمران خان صاحب جس میں نے پہلے کہا کہ وہ جناب پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں قومی اسیمبلی میں قائد عزب اختلاف مسلسل جیل میں ہیں پنجاب اسیمبلی کے قائد عزب اختلاف جیل میں اب تو خیرسند اسیمبلی گالے قائد عزب اختلاف بھی جیل میں جس پر اب ان کو پریشانی ہے پی ٹی آئی والوں کو نہیں ہونا چاہیے حلیم عادل شیخ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے مقدمہ ہے اس کو پروپر کرے ان کی زمانت ہو وہ آئیں وہ قائد عزب اختلاف ہیں یہ مطلب کوئی ٹھیک ہے جو سیاست کرتے ہیں جس طرح کہ ان کے اوپر معاملات ہیں لیکن بہرحال وہ قائد عزب اختلاف ہیں ایک ان کی قرص پاس وہ بھی چیز اگر پیبلز پارٹی جمہوریت کی بات ہے اگر قومی اسیمبلی میں قائد عزب اختلاف گرفتاری پر بلال بٹو زرداری صاحب وہاں پر جذباتی تقریریں کرتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے تو اس معاملے میں آئین اور قانون کے مطابق یہ نہ ہو تقا چاہیے نہ ہو بلالہ اگر پنجاب میں تقا چاہیے غلط ہے قومی اسیمبلی میں غلط ہے تو سندھ میں صحیح نہیں ہوگی وہ بھی غلط ہے تو بہرحال اب تو دو قومی اسیمبلی کے قائد عزب اختلاف اندر سابق قائد عزب اختلاف جیل میں پنجاب اسیمبلی آلے بچارے ابھی بڑی مشکلوں سے رہا ہوئے تو یہ سارا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ عمران کا حصہ ہے جس کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام کو گندہ کر کے صدارتی نظام کی راہ ہموار کرنی ہے اٹھاروی ترمیم کو ختم کرو کسی طریقے سے ون پارڈی سسٹم آ جائے ون پارڈی سسٹم نہیں آتا تو ون مین سسٹم آ جائے جس کو صدارتی نظام کہتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی نہیں اکثر جب بھی موقع آتا ہے تو پارلیمانی کمیٹیاں بھی روک دی جاتی ہیں ان کے اجلاس روک دی جاتے ہیں اور پھر پارلیمان کو تعلی لگا دی جاتے ہیں کرو نہ کی آڑو کوئی بھی آڑو اور وزیراعظم عمران حان صاحب تو یہ کہہ کر پارلیمان سے نکل جاتے ہیں کہ جناب مجھے تو تقریر ہی نہیں کرنے دی جاتی تو میں پارلیمان میں آ کر کیا کروں اور اس سے پہلے وہ پارلیمان کے سامنے کنٹینر پر کھڑے ہوگے پارلیمنٹ کیلئے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ بھی سب کے سامنے اور اب جن خیالات کا اعظار وہ اپنی تقریروں میں کرتے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں ترکی چاہنا کے نظام کے تظرائی ہو سکتی ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران کے نظام طرز حکومت مجھے چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں مجھے ملائشیا والا نظام چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے امریکن سسٹم چاہیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سعودی عرب والی بادشاہ چاہیے یعنی کہیں بھی عمران خان صاحب کو پارلیمانی جمہوری نظام میں بارے میں نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہا چکے ہیں کہ جناب ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوں گے تو پھر ملک ترقی کیسے کرے گا تو نیتیں تو سامنے آ جاتی ہیں باتوں سے اب آپ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ کے لئے ممکن ہے نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں نہیں یہ ایک الگ سوال ہے لیکن پارلیمنٹ کو بہانے بہانے سے تعلے لگا دیں تو پھر شکو کوشبات تو بڑھیں گے اور خاص طور پر وہ جو خفیہ کیمرے لگئے تھے اس کیمروں کا اور اس کا جو معاملہ وہ جو پوزیشن نے درخواست سے دی ہوئی ہے کہ جناب وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی دیں ریکارڈنگ دیں ثبوت دیں تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون آیا تھا اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی کہ جناب جس دن سے کرونا کی آرڈ میں سینٹ پارلیمنٹ کو تعلے لگایا گیا اس کے بعد اندر کون آیا کیا اس کے بعد وہاں کیمرے شمرے کام کرتے ہیں سارا کچھ بند کر دیا گیا اگر بند کر دیا گیا تو واردات کے نشان وہ واردات تھی کیمرے لگانا سینٹ ہال میں پولنگ اسٹیشن کے اندر خفیہ کیمرے لگانا واردات تھی تو وہ واردات کے مجرم کون ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے ظاہر اپوزیشن نے تو رابطہ کیا ہے لیکن ادھر تعلے پڑے ہوئے اب تعلے پڑے ہونے کے بعد اندر کون آ رہا ہے یہ بھی بڑا سوال ہے اور پھر یہ سارا کچھ مل ملا کے بات ہو دی پارلیمنٹ کو بے توکیر کرنے کی اور یہ جو پارلیمانی جمہوری نظام کے ذریعے حکومت آئی ہوئی ہے اس حکومت کا پارلیمانی جمہوری نظام پر یقین نہ ہونا انہیں کتنا بڑا علمیہ ہے کہ جو وزیر اعظم جس نظام کے تحت الیکٹ ہو کر ملک کے سب سے بڑے عدے پر سرکاری عدے پر صدر مملک کا تو سیرومنیل ہوتا ہے اس کے بعد جو حکومت کا عدہ ہے سب سے بڑا اس عدے پر وہ بیٹھیں ہیں انتظامی عدے پر سب سے بڑے نظامی عدے پر بیٹھیں جس نظام کے تحت اسی نظام کو بیٹھ توکیر بھی کر رہے ہیں اور زبان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ایک ہی نظام ہے جی اے تو کوئی نظام نہ ہے انتظام تحت ملک نہیں چل سکتا تو بہرحال یہ ہے سارا معاملہ اب جناب آخر میں بات ہے جو کمنٹس کی اور وہ جو چیز چل رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے کرونا کی تو اس پر ابھی تک بدگمانیاں ہیں لوگوں میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو جو کمنٹس ہیں وہ زیادہ تر اسی کے متعلق ہی ہیں اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ کل ہے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کی سکروٹنگ کمیڈی میں تلبی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو نوٹس دیئے گئے تھے وہ میرا میری جو انفرمیشن ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں تھی میں نے کل بھی گزارش کی تھی وہ ان کو نوٹس گئے تھے تو اسی کے مطابق چل رہا ہے کہ جناب کیونکہ ان کو طلب کیا گیا ہے تو لہٰذا ان کو کرونا ہو گیا تو میں تو بہرحال اس تھیری کے ساتھ اس خدچے کے ساتھ نہیں ہوں عمران خان صاحب کو اللہ صحیح تنظرستی دے ان کو کرونا ہوا ہے ان کی حلیہ کو ہوا ہے خاتون ایول کو اور سب کو چاہیے کہ ان کے لئے دعا کریں کسی بھی بیمار کے لئے دعا کرنے سے بڑی نیکی شاہد کوئی ہو اور خاص طور پر جب آپ جس کے مخالف ہو اور جس کے آپ ناکد ہو جس کے تنقید کرتے ہیں تو اس کے لئے تو بڑھ چڑھ کر دعا کرنی چاہیے تو اچھا جی تو معاملہ سارا اسی کی طرف جا رہا ہے زیادہ تر کمیٹس اسی کی طرف ہے اب یہ ساجد علی خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں فیصل وڈا کی اگلی پیشی پر ان کو کرونا ہوگا دیکھ لے نہ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی پیشی ہے ان کو بلایا گیا ہے تو فیصل وڈا صاحب کو بھی ہو جائے گا فیصل وڈا صاحب تو بہت بہانے کر چکے کوئی پتہ نہیں کوئی اور بہانہ کر لے لیکن یہ کہنا کہ بیماری وہ ظاہر ہو جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے اور فیصل وڈا صاحب کے بہانے تو بھئی کمال وہ تو اتنے اتنے کمال بہانے کرتے رہے ہیں کہ وہ تو اس کا تو خیر کوئی توڑ نہیں ہے لیکن نہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ ان کو صحت تندرستی دے وہ صحت مند رہے ہیں اگر وہ بیمار ہوں گے تو ان کے لئے بھی یہی کہیں گے کہ بھائی ان کے متعلق بھی دعا کر لے باقی عدالت ہے قانون ہے الیکشن کمیشن ہے دیکھتے رہیں گے نمڑتے رہیں گے ان کے ساتھ اچھا جی دردانہ ساجد صاحب آئے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں سر اب فورن فنڈنگ کیس کا کیا ہوگا کیا بچ گئے یعنی عمران خان صاحب بچ گیا دیکھیں جی فورن فنڈنگ کیس تو اکبر اس بابر کے مطابق تو وہ تو بالکل فیصلہ ہوا ہوا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں اب اگر فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی بچتی نا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے اتھارٹی کو چیلنج نہ کرتے پھر یہ پہلے نہ کہتے کہ ہم لائیو نشریات کریں اور پھر یہ نہ کہتے کہ جناب اب ان کی جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کی جو کاروائی ہے وہ ان کیمرہ چاہیے ہمیں اور پھر یہ کہتے کہ الیکشن کمیشن سن نہیں سکتا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھاگتے پھر سپریم کورٹ میں بھاگتے اگر ان کے پاس گراؤنڈ ہوتی اپنے دفاع کے لیے کوئی دلیل ہوتی تو پھر ایک ہی فورم پہ لڑتے اتنا کیوں بھاگ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بچت نہیں ہے باقی جو عدالتوں کا ہے عدالت یعنی الیکشن کمیشن سکروٹ نہیں الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ کتنا ان کے ساتھ اور دوسرا اکبر اس بابر پر کتنا پروو کر پاتے اور فیصلہ کیا تھا ہم تو پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے بظاہر بچتی نظر نہیں آرہی پی ٹی آئی اور اسی لیے الیکشن کمیشن کا آپ نے دیکھا نا کہ پورے الیکشن کمیشن کے استفعہ کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اس کے بیچے بھی فورن فنڈنگ کیس اور فیصل وڈا صاحب کی اہلیت والا معاملہ ہی تھا اور کوئی معاملہ نہیں تھا ورنہ عمران خان صاحب جو چیف الیکشن کمیشنر کی اتنی تعریفیں کر چکے اور اپنا لگایا ہوا ہے اتنی تعریفیں کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کو پتا ہے اب آخر میں منظور احمد صاحب ہے وہ کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کورونا سے بھی بڑا کورونا ہے اللہ پاک انصاف کو صحت دے اور فورن فنڈنگ کیس کے کورونا کو اٹھا لے انہوں نے لکھا ہے آمین بلکل جی اگر کوئی یہ کیس میں کوئی گھڑ بڑ ہے تو پھر نائم صافی جو ہے نا وہ کورونا سے بھی بڑا وائرس ہوتی ہے اور دعا کریں کہ انصاف کا بول بالا ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ